سترہ سال کی عمر میں میں بہت حسین لگتی تھی میری خوبصورتی کم عمری کی وجہ سے اور بھی بڑھ گئی تھی میرا قط کارٹ اتنا تھا کہ میں چھوٹی سی عمر میں ایک مکمل عورت بن گئی تھی ایسے میں میری اوپر جوانی کا نشہ چڑھا تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی کچھ پھل گزرے تو آنا جانا بھی ہو گیا لیکن ایک دن اس لڑکے نے مجھے کھانے پہ بلائیا اور میرے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے تو کئی بار پیارے دوستو آج کی کہانی کو آخر تک پورا سنیں میں چھوٹی سی تھی جب امی دوسروں کے گھروں میں سوائی کرتی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا میرا بھائی فہد بہت سمجھتار لڑکا تھا وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکری بھی کیا کرتا تھا پھر آہستہ آہستہ میں بڑی ہوگی تو میں نے بھی امی کا ساتھ دینا شروع کر دیا میمی کو کہتی تھی کہ گھر کا سارا کام میں کروں گی آپ باہر کا کام کر لیا کریں فہد کی تعلیم کے خراجات بڑھ گئے تھے وہ سکول سے کال جا گیا تھا اپنی لوازمات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ فہد گھر کے کرچے بھی پورے کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ امی کو موزی بیماری لاحق ہو گئی جس کا حلاج بہت مہنگا تھا اب تو فہد کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور فہد نے ملازمت بھی کر لی تھی ہم دونوں بہن بھائی امی کو سنبھالنے لگ گئے تھے امی کے گھروں والے کام بھی چھوٹ گئے تھے جس سے گھر میں کافی مسائل کا سامنا تھا پھر ہماری امی کا انتقال ہو گیا بھائی کی اوپر میری ذمہ داری ابھی بھی باقی تھی بھائی نے کسی سے مشورہ کر کے جلد از جلد اپنی شادی کر لی تو نورین بھائی ہمارے گھر آ گئی شروع میں دونوں کا رویہ میرے ساتھ کافی اچھا تھا کیونکہ فہد نے کام سے ایک دو ہفتے کی چھوٹی لے رکھی تھی لیکن بھائی کے جانے کے بعد نورین بھائی نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا تھا نورین بھائی ہر وقت مجھے بھائی کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی تھی ایک دفعہ ایک بہت امیر شخص سے بابی نے میرا نام لے کر بہت سے پیسے مانگے اور پھر مجھے بلیک میل کیا کہ یہ پیسے تمہارے نام پر آئے ہیں اگر اس آدمی سے ملنے نہ گئی تو وہ آدمی تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا پھر بابی مجھے اپنے ساتھ اس آدمی سے ملوانے لے گئی جب اس اکس کی خواہش پوری ہو گئی تو نورین بھائی مجھے واپس لے آئیں آتے ہی بھائی فہد نے بابی کو طلاق دے دی کیونکہ مجھے برباد کرنے والے شخص کو میں اچھی طرح پہچان گئی تھی میری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بابی تھی میرے سر پر ماں باپ نہیں تھے اور اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے نورین بابی نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا جو میں بیان نہیں کر سکتی فہد بھائی جس کو میری وجہ سے بیا کر لیا تھا اس نے ہی میری زندگی برباد کر دی تھی فہد بھائی یہ سوچ کر ایک غریب گرانے سے لڑکی لے کر آیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے سے رہ گی اور ہمارے ماحول میں ڈل گیا گی لیکن نورین بابی تو احساس کم تری کا شکار تھی جنہیں اس زندگی میں یاشی کے شدید خواہش تھی اور اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا تھا کیونکہ اچانک ہی نورین بابی کے رہن سہن میں تبدیلی آگئی تھی میں بہت حیران تھی کہ بابی کے پاس اتنی مہنگی چیزیں کیسے آگئی ہیں فہد بھائی کے دفتر جاتے ہی بابی خوب تیار ہو جاتی پچھلے کچھ دنوں سے اس نے سونے کے کانٹے بھی کانوں میں پہن رکھی تھی میں حیران تھی کہ بھائی کی غیر موجودگی میں بابی جو موبائل فون استعمال کرتی تھی وہ بہت مہنگے والا فون تھا اور بات صرف اتنی نہیں تھی بلکہ ہر دو تین دن بعد کسی بڑے بڑان سے کپڑے آیا کرتے اور بابی بھائی کی غیر موجودگی میں انہیں پہن کر ٹھار سے گھر میں رہتی تھی اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی کیونکہ میں خود کام کر کے ہلکان ہو جاتی تھی سوچتی تھی کہ بھائی کی نوکری اتنی اچھی نہیں ہے وہ نہ ہی بابی کے گھر والے اتنے امیر ہیں تو پھر بابی کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا ہے میری اتنی حمد نہ دی کہ بابی سے کوئی سوال کر دی کیونکہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی ایک دن میں صفائی کرنے کے لیے بابی کے کمرے میں گئی تو بیٹھ کے نیچے کچھ سامان چھپا ہوا تھا میں جھکی تو انتہائی دلکش اور مہنگی جیوگری دیکھ کر مہران رہ گئی کہ بابی نے سب کچھ کیسے خریدا جس طرح سے سامان چھپا کر رکھا گیا تھا یقین ان بائی کو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن جس دن مجھ پر حقیقت کھولی تو میری جان نکل گئی کیونکہ یہ سب تو بابی میری نام سے وصول کر رہی تھی اور جب ان سب چیزوں کی قیمت چکانے کا وقت آیا تو بابی نے مجھے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا نورین بابی نے مجھے اس طرح بلیک میل کر دیا تھا کہ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا نورین بابی تو ہمیشہ ہی بائی کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتی تھی اور اب انہوں نے خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ اگر میں ان کی بات نہ ماتی تو بائی سے بیزتی گروانی پڑتی لیکن بابی انہوں نے انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا اور مجھے اپنی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا نورین بابی اس قدر کم ضرب تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اپنی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے بائی کے پیچھے دوسرے مردوں سے تعلقات بنا رکھے تھے اور وہ ان سب سے پیسے وصول کرتی تھی لیکن اس دفعہ انہوں نے حد کر دی میرا نام استعمال کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتی تھی میں سوچتی تھی کہ یہ بات فہد بائی کو بتا دوں کہ بابی انہیں پیچھے سے دھوکہ دے رہی ہے لیکن میں یہ بات سوچ کر بھی اپنے بائی کو کبھی نہ بتا سکی کہ بابی آپ کو کتنا بے وکوف بنا رہی ہیں کیونکہ میرے بائی کو مجھ سے زیادہ اپنی بیوی پر بروسہ تھا اس دفعہ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑی سامی آئی تھی اس لئے انہوں نے مہنگا ترین موبائل فون بھی لیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ وہ پیسے کو پانے کی طرح باہا رہی تھی جبکہ میرا بائی ایک معمولی ملازمت کرتا تھا لیکن نہ جانے انہوں نے اپنی محبت کی کیسی پٹھی میرے بائی کی آنکھوں پر باندھی ہوئی تھی کہ بائی سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھ سکے تھے چیزیں جتنی بھی تھی بس اب کی سب بائی کے پیچھے استعمال ہوتی تھی جن کے بارے میں صرف مجھے علم تھا اس آدمے کو کچھ اٹھ سا بابی نے باتوں میں الجائے رکھا لیکن جب اس نے ملنے پر اسرار کیا تو بابی کو احساس ہوا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے اس لئے میری نام کا سہارہ لیا اور مجھ سے کہا اگر میں اس سے ملوں گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گی اگر نہیں ملوں گی تو وہ شخص تمہیں جیل بجوا دے گا کیونکہ بابی نے اس کے ساتھ میرے نام لے کر بات کے تھی بابی نے جان بوش کر اس کو میری تصویریں بھیجے تھی میں نے بابی کو منع کیا لیکن بابی نہ مانی کہنے لگی ایک ملاقات کی بات ہے بس ایک دفعہ اس سے مل لو پھر میں دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی لیکن اگر تم نے منع کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی میں نے ان کی بات اگر نہ مانی تو بھائی کے سامنے میری شکایت لگا دیں گی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا اگر واقعی وہ شخص مجھے جیل بیج دے گا تو مجھے اس بات سے بہت خوف آتا تھا میں بہت مجبوری میں نورین بابی کے ساتھ چل پڑی کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا میں گھر میں نورین بابی کی رحم و کرم پڑتی اس کی ہر بات ماننا میری مجبوری تھی اس لیے کہ میں سترہ سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو اس سے بھائی نے میری خاطر شادے کی تھی کیونکہ ایک طرف اماں کے جانے کے بعد میں اکیلی گھر میں کیسے رہتی اور میرے والد صاحب پہلے ہی انتقال کر چکے تھے مجھے لگتا تھا کہ بھائی کی شادی ہوگی تو مجھے کسی کا سہارا مل جائے گا اور میرے گھر کی مشکلات ختم ہو جائیں گی لیکن بھائی کی شادی کے بعد پریشانیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی آج میں بھی بابی کی ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لیے نکل پڑی تھی اس شخص نے جس ہوتل پہ بلایا تھا جب ہم وہاں پہنچیں تو شخص بھی ادھر ہی تھا بابی نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور انہوں نے مجھے ایک غیر مرد کی بستر تک پہنچا دیا تھا اور میں ادھر پہنچ کر اپنی بے بسی پر آنسو بھانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی اور اپنی اوپر ہونے والے ظلم کو سہتی رہی کیونکہ میری پاس یہاں سے واپسے کا کوئی رستہ نہیں تھا بابی نے کہا تھا کہ یہ شخص امیر ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے میں نے اس سے بہت منت کی کہ وہ مجھے معاف کر دی اور مجھے ہاتھ نہ لگائی لیکن اس نے کہا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے اور مجھے اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہے میں اس شخص کی سوچی سمجھی سازش میں بری طرح پنس چکی تھی اس نے دو گھنٹے تک مجھے اپنے ساتھ کمرے میں بند رکھا میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا واقعی وہ بہت مشکل وقت تھا اس نے زخموں سے میرا وجود چور کر دیا تھا دو گھنٹے بعد اس ظالم نے مجھے کمرے سے بہان نکالا میری حالت بہت افتر ہو رہی تھی میں گرتی پڑتی حالت میں سیڑیاں اتر کر نیچے اتری تو میری بابی سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ مسکرہ اٹھی اور کہنے لگی کیسا گزرا وقت مجھے دیکھ کر بھی انہیں میرے دھرپ کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا وہ تو ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے انہیں میری حالت سے کوئی فرق نہیں پڑھتا میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اگر آج میرے ماباپ زندہ ہوتے تو بابی کی ہرگز اتنی ہمت نہ ہوتی کہ مجھے برباد کر کے خود مزے سے چائے کے چسکیں ہنے سکتی بابی بولی اور میں تمہیں جوس پلاتے ہوں پھر ہم گھر چلتے ہیں تو تو ویسے بھی بہت تھک کہی ہوگی جب بابی کے خوبصورت چہرے سے شدید گھن آ رہی تھی وہ بھی چند پیسوں پر ایاشی کے خاطر میری عزت کا سودا کیا تھا تو ان پیسوں سے میں ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتی تھی میرا حلق تک کڑوا ہو رہا تھا میں نے بابی سے کہا مجھے گھر جانا ہے بابی نے برا سا موہ بنا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گھر لے کر واپس آ گئی میں پوری طرح روتی بابی کے ساتھ گھر لوٹ آئے تھی گھر واپس آئے تو بھائی پہلے سے موجود تھا اس نے دروازہ کھولتے ساتھ بابی کو طلاق دے کر فارق کر دیا تھا ہم دونوں کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا نورین بابی بھی بھائی کو ساری حقیقت کا علم ہو چکا تھا میرے والد کا انتقال ہوا تو میرا بھائی پندرہ سال کا تھا میں اپنے بھائی سے بہت چھوٹی تھی بھائی نے میرے اور ماں کی خاطب اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک چھوٹی سے نوکری کر لی تھی اببہ کے انتقال کے بعد امی کافی بیمار رہنے لگی لیکن بھائی نے اممہ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیا بھائی کی نوکری کے کچھ پیسے امی کے علاج کی نظر ہو جاتی تھی بھائی بہت محنت کر کے پیسے کماتے رہے کبھی کبھی تو ہمارے گھر میں فاقی ہوتے تھے لیکن بھائی نے جب بھی کھلایا حلال کا کھلایا کبھی بھی حرام کا لکمہ نہیں کھلایا امی کا علاج بھی کافی اچھے طریقے سے کروایا لیکن امی کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہم دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے بھائی پر میری ذمہ داری بہت اہم تھی اس لئے بھائی میرے لئے پریشان رہتا تھا بھائی کے دوست نے مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لیں گھر کی عورت آ جائے گی تو آپ کی بہن کے ساتھ رہے گی ہمارے حالات کیونکہ اچھے نہیں تھے تو اس لئے بھائی نے اپنی دوست سے کہا کہ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا بھائی کے دوست نے بتایا کہ ان کی ایک قریبی رشتہ دھار ہے وہ بہت غریب ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لئے بہت پریشان ہے اگر تم اس سے شادی کر لوگے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور تمہاری پریشانے بھی جاتی رہے گی خیر کچھ معاملات تیہ کرنے کے بعد فہد بھائی نے رشتہ دے ڑھالا بھائی کے شادی ہو گئی لیکن ہر قریب شخص شریف بھی ہوگا یہ ضروری نہیں ہوتا نورین بھائی کا بھی یہی حال تھا بابی بھائی کے سامنے بہت اچھی طرح سے پیش آتی لیکن بھائی کے پیچھے شیطان اور ان کے سامنے مظلوم بن جاتی جیسے سارا سارا دن انہوں نے خود کام کیا ہو کس نہ کسی بات پر وہ بھائی کے سامنے میری بیزتی کروا دیتی یا فہد بھائی سے ڈانٹ پڑوا دیتی کچھ عرصہ کے بعد بھائی کے کام میں ترقی ہوگی اور ان کی نوکری میں بہتری آگئی تھی لیکن بھائی کی زنگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی بلکہ میں تو پہلے سے زیادہ پریشان تھی کہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد مجھے پڑھائی کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اسی وجہ سے جب میں امتحان میں فیل ہوئی تو بھائی نے میری پڑھائی چھڑوا دی میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کے کام کرتی اور بابی کی تنزیہ باتیں سنتی اسی طرح آنچ نیچ میں زنگی گزر رہی تھی لیکن اچانک میری زنگی میں توفہ آنا آ گیا بھائی کے صاحب شام اچانک کسی کام کے سلسلے میں ہمارے گھر آئے اور مجھے دیکھ کر چونک اٹھے ان کی عمر میرے باپ کی عمر کے برابر تھی میں نے انہیں عدب سے سلام کیا اور احترام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا مجھے کیا خبر تھی کہ ان کی نظروں میں کیا چپا ہے وہ بڑی تلچسپی سے مجھے دیکھتے لگے اور مجھے ترہا ترہا کی سوال بھی کرنے لگے بھائی آفیس سے واپس آتے وقت ایک فائل اپنے ساتھ لے آئے تھے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا بجیتا دو دن بعد ہی انہوں نے ایک دعوت رکھی جس میں بھائی بھائی اور مجھے خصوصاً بلوایا گیا بھائی تو سن کر خوشی سے ہواوں میں اڑنے لگی اور جب ہم ان کے بنگلے میں پہنچے تو ہمیں علم ہوا کہ ہم تینوں کے علاوہ انہوں نے کسی اور کو دعوت نہیں دی مطلب کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی بھی یہ جان کر حیران رہ گئے تھے ہم نے بھائی کے صاحب کے ساتھ بہتے کچھ وقت ہی گزارا تھا کہ صاحب نے بھائی اور بابی کو بنگلے کے سیر کے لیے بیج دیا لیکن مجھے اپنے پاس روک لیا کہ تم ان دونوں کے ساتھ جا کر کیا کرو گی ویسے بھی کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے بابی تو اتنا بڑا بنگلہ دیکھ ویسے ہی دیوانی ہو رہی تھی اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی تھی اور میں بھائی کے صاحب کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی ان سے باتیں کرنے لگی بھائی کا صاحب میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرنے لگا اس کی اس حرکت سے میں پریشان ہو گئی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اس نے فوراں پکڑ کر مجھے بینچ لیا اور اپنی پاس بٹھا لیا میں سمجھ نہ پائی میں نے ان کے چہرے پر زوردار تپڑ مار دیا اسے شاید مجھے اس رویہ کی امید نہیں تھی وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ میں اس کے ڈرائنگ روم سے باہر باگی میں نے بھائی کو ساری بات بتا دی یہ سن کر بھائی شوکڈ ہو گئی اور اپنے صاحب کی طرف دیکھنے لگے کہ اچانک بھائی کے صاحب نے بھائی سے میرا رشتہ مانگ لیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میری بھائی تو فوراں خوش ہو گئی لیکن بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئے کیونکہ میری شادی میری عمر سے زیادہ عمر کے شخص سے نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو صاحب لالچ دے رہا تھا کہ اگر اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو گے تو تمہیں ترقی ملے گی سارے رستے بھائی بھائی کو کوستی آئی کہ اتنی اچھی آفر مل رہی تھی تم نے ٹکرایا کیوں تلکہ ہم نے تمہاری بہن نبیلہ کی شادی تو کرنی ہی ہے بھائی نے بھائی کو پوری طرح گھوڑ کر دیکھا اور کہا آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا میں ایک ترقی کے لیے اپنی بہن کا سودھا نہیں کر سکتا بھائی نے نوکڑی چھوڑ دی اور نئی نوکڑی کی تلاش کرنے لگے گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے اس کی وجہ سے بھائی جو اٹھتے بیٹھتے تانے مارنے لگی تھی وہ تو بات بات پہ بھائی کو کہتی تھی کہ یہ سب کچھ تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے آنے والے چار ماہ میرے لیے کسی زیت اور تکلیف سے کم نہ تھے لیکن چار بھائینے کے بعد بھائی کی نوکڑی لگ گئی اور وہ ادھر سے بہتری کی طرف آ گئی لیکن کچھ وقت تگزرا تھا کہ چانک ہی بھائی کے رہن سہن میں تبدیلی آگی اس کی پاس مہنگی چیزیں بھی آنے لگی تھی دراصل بھائی کا صاحب اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور بھائی کو اپنی نشانی دے چکا تھا مجانے کیسے صاحب نے بھائی کا نمبر حاصل کیا صاحب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان سے رابطے میں میں نہیں بلگے میری بھائی ہے پھر بھی اس پر ایسا پیسہ لگاتا رہا کیونکہ وہ بھائی کی فطرت اچھی طرح سے جان گیا تھا جب اس نے پوری طرح بھائی پر پیسہ خرچ کر دیا تو ملنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا کہ بھائی مجھے اپنی جگہ بھیج دے گی کیونکہ بھائی نے بات بھی میرے ہی نام سے کی تھی وہ دراصل اس بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو میں نے ان کے مو پر تھپڑ مارا تھا ساتھ ساتھ وہ اپنی حوض پوری کرنا چاہتے تھے جو اس راہ تدوری رہ گئی تھی ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس لیے انہوں نے بابی کو پیسوں میں تول دیا تھا میں نے انہیں ہوتل میں دیکھا تو میرے قدموں تلی زمین نکل گی میں پوری طرح بجان ہو گئی تھی کہ مجھے یہاں کس کام کے لیے بلائیا گیا ہے میرے ساتھ دو گھنٹے اس شخص نے ہوتل کے کمرے میں گزارے وہ زنگی کے برے ترین لمحات تھے جن میں اس نے مجھے پوری طرح بے ہجاب کر کے نہ صرف پامال کیا تھا بلکہ میری ویڈیوز بھی بنائی تھی میں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ اب ساری زنگی چلنے والا ہے پہلے اس نے نکاح کرنا چاہا مگر بھائی نے انکار کر دیا لیکن اس نے ایک چور رستہ تلاش کر لیا تھا وہ بھی کچھ سکوں کی عوض بابی جس کے بستر تک لے گئی تھی بائی کے صاحب نے میری جو نازیبہ ویڈیوز بنائی تھی اس نے تو فوراں ہی میرے بائی کو بیج دیں وہ بائی کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس نے کس طرح تمہاری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اتنا ہی نہیں تھا ہمارے گھر لوٹنے سے پہلے بائی واپس آ چکے تھے اور کمرے کی تلاشی لے چکے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ بابی نے کس طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے بہن کی زلگی حرام کر دی ہے فہد بائی کو انتازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بیوی ایک لاچی عورت ہے اس لیے انہوں نے بابی کو فوراں طلاق دے دی بابی کے جانے کے بعد بائی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگے آج اس چیز کا بہت احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری بہتر کے لیے اپنی شادی کی تھی لیکن ان کی بیوی ہی میری بربادی کا سبب بن چکی تھی روتے ہوئے میرے بائی نے بتایا کہ ان کے صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اگر ہر رات اپنی بہن کو میرے پاس سے نہیں چونوں گے تو اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گی میں یہ سن کر رونے لگی تھی اور ہم دونوں بہن بائیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں کس کے پاس جائیں اور کس کے سامنے مسئلہ بیان کریں کیونکہ ساری بات عزت کی تھی اور ہم نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ ہماری عزت کو مزید رسوانہ ہونے دینا اور ہمیں اس عذیت اور تکلیف سے نکال دینا شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ ہم نے دوسرے دن سنا کہ صاحب کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی ہے اور صاحب اس گاڑی کے اندر جل کر راک ہو گیا ہے بابی بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی باہی نے میرا دوبارہ سکول میں داقلہ کروا دیا اور میری پڑھائی شروع ہو گئی تھی اب میں اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اکیلہ رہنا خوف زدہ نہیں کرتا تھا باہی کو میں نے کافی دفعہ کہا کہ اب آپ شادی کر لیں لیکن باہی نے کہا میری رکستی اپنی شادی سے پہلے کرنا چاہتے ہیں مگر مجھے تو اپنی عزت لوٹنے کا غم تھا میں کسی اور کی زنگی میں شامل ہو کر اس کی زنگی کو عذیتناک نہیں بنانا چاہتی تھی باہی نے اپنے ایک دوست سائم کے سامنے بابی کے ظلم کا ذکر کیا کہ بابی نے کس طرح سے مجھے استعمال کر کے میری عزت کو تار تار کیا تھا باہی بہت اچھا انسان تھا اس نے کہا میں نے تو اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہمدردی کی تھی کیونکہ وہ غریب تھی لیکن اس کے اندر شرافت نہیں تھی سچ ہے ایماندار کا تعلق بھی انسان کی شرافت سے ہوتا ہے اگر انسان ایماندار اور صاف نیت ہو تو وہ عادتا شریف ہوتا ہے اور جس انسان کے اندر بوز اور کی نہ ہو وہ شخص انتہائی بھی ایمان ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد بھائی کے دوست سائم نے میرا رشتہ مانگا اور بھائی نے اس کو سچ بتایا لیکن اس نے اسرار کیا تو اس طرح سے میری سائم کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں اور میرا بھائی اب ہن سے خوشی زندگی گزار رہے ہیں سچ ہے لالچ واقعی بری بلا ہے